جی آئی ٹی کے نمائندے کی لاہور میں عمران خان کی رہائشگاہ زمان پارک آمد جی آئی ٹی نمائندے نے زمان پارک عملے کو آگاہ کیا کہ وہ نوٹس جینا چاہتے ہیں تاہم اسے عمران خان کے گھر تک رسائی نہیں دی گئی یہ انتہائی اہم نویت کا معاملہ دہشتگردی کے جو معاملات تھے مقدمات تھے اس کی تفتیش اور تحقیق کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائی گئی اور عدالتوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ تحریک انصاف کی قیادت کو کہا کہ وہ اس جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان مقدمات کی جو نویت ہے انہیں جانچا جا سکے اور جی آئی ٹی کے جو رکن ہیں وہ پہنچے جب عمران خان کی رہائشگاہ زمان پارک تو انہیں عمران خان سے ملاقات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی نوٹس کی تعمیل نہیں اسے کی رانہ وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل جان لیتے ہیں رانہ وحید کہیے گا یہ جی آئی ٹی تو یہ تیہ کرے گی کہ دہشتگردی کا مقدمات آن میرٹ ہیں یا نہیں پھر کیوں نوٹس کی تعمیل نہ ہوئی آج جی بلکل جو ہے آج یہ جی آئی ٹی جو کے عدالتی جو معاملات ہیں جو چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر مقدمات ہیں اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس کی آج جی آئی ٹی نے جو ہے آنا تھا زمان پارک کے اندر تو جب انہوں نے اپنے نمائندے کے ذریعے جو ہے سمن بجھویا گیا زمان پارک میں تو ان کے نمائندے کو عمران خان کی رہائت کا تک ایکسیس نہیں دی گئی اور انہوں نے متدد مرتبہ جو ہے ورابطہ کیا نمائندے نے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو جب ایکسیس نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی جا کے جو ریپورٹ لکھی اس نے جو واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو عمران خان کی رہائت کا تک جو ہے ایکسیس نہیں ملی اور انہیں جو ہے سمن مسئول کروانے میں بھی تمیز کروانے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راناوید